سبارہ اجازت لے کے آتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا اور آپ کہہ دیتے ہیں گھوٹ میں جا کے کہ جی ہم نے اس کو کہہ دے تنہائی میں نہیں رکھا ہوا لازٹ ٹیم جس آپ کو کہا کہ ہم صبح نو بجے سے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے ملنے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے جیل انتظامیہ نے کہہ دیا کہ باہر تو کوئی آیا ہی نہیں ہوا مطلب ہم نو بجے سے آکے یہاں کھڑے رہتے ہیں باہر اور آپ اندر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ملنے باہر آیا ہی نہیں ہوا آرڈر کے بعد بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں عدالتوں آپ نے عدالتوں کو مزاگ بنا دیا ہے مطلب کچھ تو شرم کریں عدالتی آرڈر کی کہ بھی آپ کو ملنے دے رہے ہیں عورتیں باہر کھڑی رہتی ہیں ابھی دیکھیں کیا ٹائم ہو رہے ہیں نو بچے سے باہر بیٹھے ہیں کوئی کسی اندر میں جانے دیا کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے کوئی اسی چیز کا لحاظ کر لیتا ہے عجیب بدماشی چل رہی ہے یہاں پہ آپ اپنی لیڈر سے مل میں نہیں سکتے آپ میں نے کودھ جیل کاٹی ہے مجھے پتہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس لئے جان بوچ کے ان کو دور رکھا جا رہے ہیں لوگوں سے اینی قویشن کوئی انتظام نہیں ہے ہم باہر کھڑے ہوں ہیں گاڑی بھی نہیں جانے دیتے ہیں اندر اور پھر باہر کھڑا رکھتے ہیں بارش بھی ہو گئی تھی تو پھر دوپ اور بارش اور جو مردی ہو آپ نے وہیں کھڑے رہے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور اندر جج کو کیا دیتے ہیں بھائر کوئی آیا ہی نہیں ہے یہ بتائیے گا خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مقصود نشستیں وہ ورکرز کا اساسہ ہیں ان کو ہی دی جائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ اساسہ ہے اساسہ ہے ان کو ملے گا مل پائے گا میرے پر میرے تو خیال ہے ملنا چاہیے اسپیشٹی جن لوگ جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں جیلوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں میرے خیال سے تو پہلا حکون خواتین کا ہی ہے لسپ پہ سے میں نے دیکھی نہیں ہے ابھی لیکن مجھے امید ہے کہ ورکرز کوئی گئی ہوگی آپ جیل میں رہی ہیں جیل میں کیا سہولیات ہیں جو خواتین کو نئی دی جاری اور جو دینی چاہیے دن کو ہمیں انہوں نے چکیوں میں رکھا ہوا تھا مطبع کیا سہولیات انہوں نے دینی تھی عام خواتین کو بھی ہفتے میں تین دفعہ پیستیوں کی پرمیشن تھی اپنے گھر بات کر سکتی تھی مگر ہمیں نہیں تھی وہ کہتے تھے آپ کے لیے سپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ آپ لوگ نہیں بات کر سکتے مطبع ہمارے لیے لیدہ ہی رول بنائے ہوئے تھے مطبع وہ جتنا تنگ کر سکتے تو انہوں نے جیلوں میں ہمیں اتنا تنگ کیا ہے ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے یا اجر آنا ہوتا تو لسٹ میں نام دیا جاتا ہے جیسے میں لاسٹ ٹائم بھی آئی تھی تو میں نے پرمیشن لی وی تھی تو خان صاحب کو اندر بتایا گیا تھا کہ آئیں تو نہیں ملنے دیا تو خان نے کہا تھا کہ میڑی ملاقات کروائیں تو اس لیے میں آج دوبارہ آئی تھی پرمیشن لے مگر آج بھی نہیں کرو اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ جو پرمیشن ہوتی ہے یا لسٹ جو ہوتی ہے وہ ملاقات کے دنوں کی ہوتی ہے یہ کورٹ پروسیڈنگ ہے کورٹ پروسیڈنگ میں کورٹ کی مرضی سے جا سکتے ہیں اور ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ اوپن کورٹ ہے اوپن ٹرائل ہے اور اس میں اجازت کی ضرورت نہیں لیکن ہم پھر بھی اسی کورٹ سے جو ٹرائل یہاں پہ کر رہی اسی کورٹ کی پرمیشن سے یہاں پہ آتے ہیں سانم صاحبہ آج بھی ہم نے آڈر لیا تھا لاسٹ ڈیٹ پہ بھی آڈر لیا تھا لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی جاری اس کے علاوہ ہماری جو بی ڈی آئی کی وومن ونگ کی جو پریزیڈنٹ ہے کول شوزب ہے وہ ہیں تکر کافی قواتین آئی ہوئی ہیں ایمنیرز ہیں سنیٹرز ہیں جو ریزر سیرز پہ آئی ہیں کسی کو نہیں اندر جانے دی جاتا تھا یہ جو یہ اللہ قانونیت ہے اس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں یہ کس کے آرڈر ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نہیں جانو دیا گیا مطلب اگر آپ کوٹ کا آرڈر نہیں مان رہے تو اس کے بعد مجھے تو نہیں پتا کس کی آرڈر نہیں مان سکتا جیل انتظامیاں نہیں مان رہے ان کو پوچھنا چاہیے نہیں کس اس میں نہیں مان کس کے کبیسٹی میں نہیں مانتے مطلب وہ بہت مزید سے اندر کہہ دیتے ہیں کہ ایک بھار کوئی آیا ہی نہیں واجد صاحب نے بھی یہ جواب لے دیا کہ جی مجھے انہوں نے کہا کوئی آیا ہی نہیں تھا اس پہ کچھ بھی نہیں پوچھنے والا تھا ہمکم